رنگی ہاتھوں پکڑے جانے والا آدمی کیا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے کیا سو جائے کسی طریقے سے میں یہ سارا بلیم جو ہے وہ فوج پہ اور میں کوٹوں پہ ڈال دوں نواز شریف رنگے ہاتھوں پکڑے گئے بچنے کے لیے ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں اور اس کا ملبہ فوج اور عدلیہ پر ڈالنا چاہتے ہیں آصف زرداری کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو کہا نواز شریف نے ان کی پیٹ میں ایک شراغ گھوپا نہ اہل شخص پارٹی سربراہ نہیں ہو سکتا پارٹی صدارت کی اہلیت کی ترمیم عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان اللہ نہ کرے کہ عمران خان جیسا شخص اس ملک کا سربراہ بنے مجمع بلا کر پانسٹ کرنا الگ اور ملک چلانا الگ کام ہے مفاہمتی گروہ نے کپتان کو بھی لطاڑا کہ سیاست میں آوگے تو تنقید تو برداشت کرنا پڑے گی جا جا کے بزنس کرو یا جا کے کرکٹ کرو یا کوئی جا کے پروفیسر کرکٹ بھی بن جاؤ یا کچھ اور کرو مشکل میں پڑنے کے بعد میاں صاحب نے کئی پیغام بھیجے ہم نے جواب نہیں دیا عاصف زرداری کا انکشاف بولے مولانا فضل الرحمان نے بھی درمیان میں زامن بننے سے امکار پائے نہیں کھاتا اپنی دال روٹی ساتھ لے کر جاتا تھا اللہ اس میں صد کرے نہ کرے میں پائے شائع کھاتا نہیں میں تو اگر ان کے پاس بھی جاتا ہوں تو دال روٹی اپنے گھر سے لے جاتا ہوں کہیں بھی میں جاتا ہوں تو دال روٹی اپنی جلتی ہے ساتھ میاں صاحب نے ہمارے ساتھیوں کے خلاف دہشتگردی کے مقدمات بنوائے کچھنے پر کہتے ہیں کہ میں نے نہیں نسار میں بنوائے ہوں گے عاصف زرداری کی گفتگو ہم کہتے تھے وزیراعظم تو آپ ہیں چاہدری نسار کون ہوتا ہے والد کے بعد بیٹی بھی احتساب عدالت میں پیش مریم نواز نے زمانتی مچل کے جمع کرا دیئے گزشتہ رات گرفتار شہر کیپتن سفدر کو زمانت مل گئی حسن اور حسین نواز اشتہاری قرار ناقابل زمانت مداری برقرار فرد جرم تیرہ اکتوبر کو آئیت کی جائے گی ایک آدمی آیا تو دوسرا چلا گیا اس مسئلے کا حل کیا ہے عدالت کا وقی حال اس سے استفسار پلزم نواز کی طبیعت خراب ہونے کے باعث نواز شریف لندن میں ہیں ایک موقع دے دے خاجہ حال اس کی استداب نواز شریف کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کم از کم آتے تو ہیں باقیوں کی طرح بھاگ تو نہیں جاتے مریم نواز کا احتساب عدالت کے ریمارکس پر ردی عمل کہتی ہیں احتساب کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے ہمیں پیشی پر گرفتار کیا جاتا ہے بھگوڑے جل سے کر رہے ہیں جو خود پیش ہوتے ہیں والنٹیرلی پیش ہوتے ہیں قانون کے سامنے سر جکاتے ہیں ان کو تو گرفتار کیا جاتا ہے اور یہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بھاگے بھی ہوئے ہیں اور دوسری عدالتوں میں جب جاتے ہیں تو ان کو کوئی گرفتار نہیں کرتے ہیں سائرن کی گوندھ ہٹو بچوں کی صدائیں اور گاڑیوں کی لمبی کتاریں لندن میں عام شہری کی طرح سڑک پر ووک کرنے والی مریم نواز کی شہانہ انداز میں عدالتی پیشی سمدھی کے گھر پر پارٹی رانماؤں سے مشاورت کیا مریم نے پارٹی کا عادت سنبھال لی ہے کارکنوں کی مریم کے ساتھ سیلسیاں رات کیسی گزری آپ پر تشدد تو نہیں کیا گیا احتساب عدالت میں پیشی پر سہاوی کا کیپٹن سفدہ ریٹائٹ سے سوال دہشتگرد نہیں ہوں جو تشدد کیا جاتا تربیتی آفتہ فوجی ہوں صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں کیپٹن سفدہ جواب چوبیس سال سے جہاں رہائش پذیر ہوں اب بھی وہیں رہتا ہوں استحاری نہیں ہوں عدالت کی جانب سے استحاری قرار دینے پر حسن نواز کا رد عمل کہتے ہیں کہ نیب کو استحاری نہیں بنا سکتی مریم نواز تو پیش ہو گئی امران خان عدالت مفرور ہیں مریم اور انگزیب کی تنقید ساد رفیق کہتے ہیں لڑنا اور جواب دینا آدھا ہے ملک میں افرہ تفریح نہیں پھیلانا چاہتے رانہ سنواللہ بولے لگتا ہے کورٹ کے پاس فیصلہ پہلے سے ہی موجود ہے انٹیلیجنس بیورو کا خط جالی تھا آئی بی نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے عرقی نے اسمبلی کو بدنام کرنے کے لیے خط جاری کیا گیا وزیراعظم کا قومی اسمبلی میں پولیسی بیان کہا کہ معاملے کی ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی ہے وہ دن گئے جب پاکستان امریکہ پر انحصار کرتا تھا دنیا دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کرے پاکستان پر پابندیوں سے دہشتگردی کے خلاف کمزور ہوگی وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کا عرب نیوز کو انٹرویو دشمن کتنا ہی بڑا ہو اگر جارہیت کی کوشش کی تو ناقابل طلاقی نقصان اٹھائے گا آرمی چیف کا پاک فضائیہ کی پاسنگ آرپیٹ سے خطاب کہتے ہیں کہ جلد ہی ملک سے دہشتگردی کے نازل کو سکن کر دیں گے کراچی کے علاقے لیاری کا امن برباد کرنے والا عزیر بلوج پروسی ملکی ایجنسی کا کارندہ نکلا عزیر بلوج کی جی آئی ٹی رپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی گرفتار گینگسٹر کا ایرانی ایجنسی کو حساس دفاتر اور افسران کی معلومات دینے کا اعتراف پیکنک پر جانے کے لیے چھٹی چاہیے تھی اس لیے خود کو زخمی کیا گلستان جوہر میں چھری مارک کے بار سے زخمی ہونے کا دعویٰ کرنے والے نوجوان نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا گلستان جوہر کے چھلاوے کا کچھ فتح نہیں چل سکا علاقے میں خوف و حراس برکارات فاتح اصلاحات پر عمل درامت میں تاخیر کے خلاف خیبر پختنخواہ کی سیاسی جماعتوں کا اسلام آباد کے ریڈ زون میں دھرنا فاتح کو کیپی کے میں زم کرنے تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان غلام احمد بلور سراج الحق سمیت مختلف خویٹا میں ایک بار پھر ٹارگٹ کلنگ کا سوچ آن ہزارہ برادری ایک بار پھر دہشت گردوں کے نشانے پر فائرنگ سے پانچ مزدور جان بہت ہزارہ برادری کا شہدہ چوف پر احتجاج آج اسلام کی گھڑی دوست توسط سے دوست نشکم کو دیوان دینا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی بہت کوشش کردی ہمیں آپس پر دیوانو کی پہلے سے پہلے بھی بہت کوشش کردی کہ ہمیں درشت سے پیچھے آتا ہوں ہم درشت سے پیچھے نہیں کریں شیخ پورا میں قتل کی لرزہ خیز وارداد پھائی نے بہن کا گھر اجار ڈالا فائرنگ کر کے بھیلوئی بہن اور کمسن بھانجے کو موت کے گھاٹ اتار دیا پانچ سالہ بچہ خوش قسمتی سے محفوظ رہا مامان میں کوئی گولی ماری تھی پھر گولی مار کے جانے تھی مزیر اعلیٰ پنجاب کو نوٹس ملزم کی فوری گرفتاری کی ہگایت موسیقی کو ملزم کی دھمکی ساتھ میں ہوں آسماء اقبال اور میں ہوں علی عابد بلڈنگ کا آخاز کریں گے اب تک کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ سابق صدر آسی ولی زرداری نے آج نیوز کو خصوصی انٹرویم دیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نئے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں اور اس کا ملبع فوج اور عدلیہ پر ڈالنا چاہتے ہیں نواز شریف نے ان کی پیٹ میں چکرہ گھوپا ایک ناہل شخص پارٹی کا سربراہ نہیں ہو سکتا پارٹی صدارت کی اہلیت کی ترمیم کو عدالت میں چیلنج کریں گے سابق صدر نے یہ بھی کہا کہ حکومت کا کام دفاع کرنا ہے فوج پر ملبع ڈالنا نہیں نواز شریف ٹکراہو چاہتے ہیں یہ پنڈی اور اسلام آباد کے لڑائی نہیں لیکن نواز شریف ایسا تاثر دینا چاہتے ہیں آصف علی زرداری نے یہ بھی انکشاف کیا ہے لیکن انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا آصف علی زرداری کا یہ بھی کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی درمیان میں زامن بننے سے صاف انکار کر دیا سابق صدر کا مزید کہنا تھا کہ وہ پائے نہیں کھاتے بلکہ اپنی دال روٹی سا کر جاتے ہیں میاں صاحب نے ان کے ساتھیوں کے خلاف دہشتگردی کے مقدمات بنوائے اور پوچھنے پر کہا یہ مقدمات میں نہیں چودری نصار نے ان کا مزید کہنا تھا کہ اس جواب پر نواز شریف کو کہا کہ وزیر اعظم تو آپ ہیں چودری نصار آخر ہوتا کون ہے ہاتھوں پکڑے جانے والا ہاتھ کیا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے کیا سو جائے کسی طریقے سے میں یہ سارا بلکہ پر وہ پوچھ پر اور میں کوٹوں پر ڈال دوں کہ اگر میں ہوتا تو یہ کچھ نہیں ہوتا پھالنے کے لئے سے سارا کچھ ہے حالکہ یہ حقیقت نہیں ہے یہ جوت ہے سرا سے ایک جوت ہے تم یہ اسلامباد کی للای نہیں ہے وہ اس کو براما چاہا ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ججوں سے بھی اس سے پہلے لڑے گی میرا قصود جائے میجھے سزا دی دیکھنا یہ ہے کہ کس جر میں جاتے ہیں پنجاب جن جاتے ہیں دولستان جاتے ہیں حسن جاتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ تکراو ہو ایسے صورت میں تکراو ہو کہ ایکانومی جو ہوتا ہتم ہو بس ایسے جزب آئے ہیں ہم نے مقشب نہیں لیا تو میں نے مولانا صاحب سے کبھنے کہ آپ سے سکھو اس کے زامن پان پر ہے کہ میں نے اتنی دفعہ وفا کی ہے اس نے کتنی دفعہ میری پیٹھ کریں صدا کو روپا ہے تو اس نے کہا کہ میں زامن جو نہیں بن سکتا تو میں نے کہا جب آپ اس کو زامن بننے کے لئے جاتے ہیں تو اور کون بن سکتا ہے اللہ جب میں سکھ کرے نہ کرے میں پائشاہ آتا نہیں میں تو اگر ان کے پاس بھی جاتا ہوں تو دالوں کی اپنے گا سکتا ہے تو ان پہ انہیں جانی سکتا ہے ان سے کوئی پوچھتا ہے تو کہ تجھے ہم نے صاحب نے بنایا ہوں میں صاحب کون ہوتا برانے والا پرائے مینسٹر تم ہوتا ہے تو تم سے کچھ میرا کام ہے میرا کام ہے حکومت کو ڈفرٹ کرنا ہے یہ تو نہیں ہے کہ میں اپنے فوجیوں کو آزیز کردوں سے دفاع نہیں کیا انسٹوشن کو سیف درنا حسابہ جنگ کریں اگر انسٹوشن کو جاتا ہے تو فرم میں جتنا خطرہ ہے تو دمائر برسی کے اپنے سے زیادہ ہیں میرے صاحب دانستہ طور پر ڈفالٹ چاہ رہے ہیں جس چینل کو رپزین کرکے ہیں وہاں کو ایک بزنس عکار ہی ہیں آپ اس کے زیریے پتا کریں گے دار صاحب نے جو بیگس انڈسٹی ہے کانٹری کی کنسٹریکشن انڈسٹی اور ناظرین صرف نواز شریف یا نون لیگ ہی نہیں سابق صدر نے پی ٹی آئی چیئرمن امران خان صلی اللہ علیہ وسلم پیسنٹر چلائے اور کہا کہ اللہ نہ کرے کہ امران خان جیسا شخص اس ملک کا سربرہ بنے ان کا کہنا تھا کہ مجمع بلا کر کونسٹ کرنا الگ ہے اور ملک چلانا بالکل الگ کام ہے مفامت کے بادشاہ سوال زرداری نے کہا کہ سیاست میں آوگے تو امران خان تنقید برداشت کرنا پڑے گی اللہ نہ کرے کہ خان صاحب اس ملک کی نصیب میں اور قسمت میں ہوں کیوں صاحب؟ ایک مجمع لگتا ہے اور اس کو ایک جسے کہتے ہیں وہاں جا کے ایک کانسٹ کر لینا اور ایکانومی چلانے میں بہت فارک ہے تو یا جا کے بزنس کرو یا جا کے کرکٹ کھلو یا کوئی جا کے پروفیسر کے کرکٹ بھی بن جاؤ یا کچھ اور کرو جب آپ اس لائن میں آوگے تو لائم لائٹ میں تو آوگے جب لائم لائٹ میں آوگے تو پھر ہر کوئی آپ کو ایک جسے کہتے ہیں نا مائکروسکوپ سے دیکھے گا ضرور تو مائکروسکوپ میں اگر آپ کے جراسیم نکلیں گے تو کتنے پولوٹیشنز ہیں جن نے پنامہ پہ ریزائن کر دیا اس لئے ہم بھی کہتے ہیں کہ امران سے بات نہیں ہو سکتے ہیں کس سے بات ہو سکتی ہے پھر؟ بہت سے ہیں دوسرے دوست ہیں وہاں جانگی اترین ہیں اچھا جانگی اترین صاحب سے بات ہو سکتی ہے آج آسفل زرداری نے کلسوم نواز کی علالت کو قدرت کا انصاف کرانے کیا سابق صدر بولے کہ قدرت کا بھی اپنا انصاف ہوتا ہے آج کلسوم نواز اسی بستر پر لیٹی ہے جس پر ڈاکٹر آسفل زرداری کی اہلیہ زیر علاج تھی لیکن حکومت نے ڈاکٹر آسفل زرداری کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دی تھی آگے جیسی کرنی ویسی بھرنی دھائی سال جیل میں رکھا اور باہر جانے نہیں دیا کہ وہ اپنے فیملی کے ساتھ اور قدرت کا انصاف یہیں ہو گیا کہ ہم اچھی دعا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ ان کو زندگی بھی دے اللہ ان کو صحت بھی دے آخر وہ بھی بچوں کی ماں ہیں کسی کی بیوی ہیں مگر جیسی کرنی ویسی بھرنی کبھی اللہ کی پکڑ جلدی آتی ہے کبھی دیر سے آتی ہے تو لگتا یہ ہے کہ مفامت کے بادشاہ نے تبلے جنگ بجا دیا ہے آگے بڑھیں گے ایک اور اہم خبر آپ کو دیں گے مریم نواز آج احساس عدالت میں پیش ہو گئیں ان کے شوہر کیپنن سفدر بھی عدالت میں حاضر ہوئے جہاں انہیں زمانت پر احاق کر دیا گیا مریم نواز کی پاکستان میں انٹری کو دھوان دھار کہا جا رہا ہے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ قیادت ان کے ہاتھ میں آ رہی ہے کیونکہ انہوں نے آج مسلمی نون کے مشاورتی اجلاس کی صدارت کی وزراء اور قانونی مشیر بھی اس اجلاس میں موجود تھے تو آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ مریم نواز نے ایک بار پھر آج انٹری دی اور آج وہ احتساب عدالت میں پیش ہوئیں ان کے سن سفدر بھی ان کے ہمرا عدالت میں حاضر ہوئے اور وہاں پر ان کو زمانت پر احاق کر دیا گیا انشاءاللہ شہر آئے گا این اے ون ٹوئنٹی پر اپنے سیاسی کریئر کی جارہانہ ایننگز کھیلنے کے بعد مریم نواز نے نون لیگ کی قیادت کے ایوان میں ایک بار پھر بھرپور انٹری تھی اسلام آباد میں چودری منیر کی رہائشگاہ پر مسلمی نون کا مشابرتی اجلاس ہوا تو صدارتی مسند پر مریم نواز ہی جلوہ کر گئی اس اجلاس میں وفاقی بزراء سمیت قانونی مشیروں نے بھی شرکت کی مریم نے اس وقت بھی پارٹی کی کمان سمحالی جب زمنی انتخاب کا کڑا مرحلہ درپیش تھا اور آج بھی جب احتساب ریفرنسز میں شریف فیملی بری طرح پھسی ہوئی ہے تو لیڈنگ رول مریم نوازی ادا کر رہی ہیں نون لکھ کیلز دور میں مریم وننگ ٹریک جبکہ حمزہ شہباز کہیں نظر نہیں آ رہے اور ناظرین مریم نواز کا کہنا یہ ہے کہ پینامہ پر چلنے والا مقدمہ اکامہ پر ختم ہوا تو پھر سوال اٹھیں کی احتساب عدالت میں بچے پیچھوں تو اببو غائب اببو پیچھوں تو بچے غائب آج بھی ایسا ہی ہوا حسن حسین اور نواز شریف نہیں آئے جس پر جج محمد بچہ کہ یہ بھی مسئلہ ہے ایک آدمی آیا دوسرا چلا گیا خواجہ حارس سے اس مسئلے کا کنٹی پوچھا گیا جس پر خواجہ حارس نے جواب دیا کہ ایک موقع فرہم کیا جائے آئندہ ایسا ہوا تو پھر فیصلہ کر دیں ججز کے رمارک پر مریم نواز سے بھی چپنا رہا گیا پیشی کے بعد فوراں ٹوئٹ کیا کہ کم از کم آتے تو ہیں باہت بھاگ بھاگ تو نہیں جاتے اس سے قبل آہتائیں عدالت میں ججز پر کی گئی تنقید میں ان کے لہجے کی بڑتی کارڈ بخو بھی محسوس ہوئی کانونی کے بھی ماہرین ہیں جج حضرات جو ہیں یہ شاید اپنے آپ کو تو بچا جائیں لیکن آئین اور کانون اور انصاف کے نام پر جو تھبے لگے ہیں وہ شاید بھولی میں بہت ارسلہ اپنی سے کہنا تھا کہ نواز شریف کو تیع شدہ فیصلے پر ناہل کیا گیا اور خاندان کے خلاف خلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا سزاپ پانے کے بعد بھی ہم پر ٹرائل چلتا ہے رسکوالیفیکیشن ہو گئی ہے لیکن ٹرائل چلتا جا رہا ہے جب تک نواز شریف کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں ہو جاتی جب یہاں میں کوئی ایسی چیز نہیں آ جاتی جس کے اوپر اس کو یا اس کی فیملی کی ایسی فرد کو مکرہ جا سکے یہ کیونکہ تک ٹرائل چلتے رہیں گے اور یہ الحمدللہ ہماری خلاع ہے یہ پچھلے سابق وزیر آزم کی صاحبزادی نے کہا کہ وہ عدالت میں پیش تو ہو گئی ہیں لیکن انہیں شدید ترین تحفظات ہیں انہوں نے اپنے بھائیوں کا بھی بھرپور دفاع کیا مریم نواز تو فرنٹ فٹ پر آ گئی ہیں لیکن شہباز شریف اور ان کے صاحبزاد حمزہ شہباز سمیت کئی سینئر لیگی رہنف فٹ پر نظر آنے لگے ہیں لگتا ہے نواز شریف کچھ دن قبل دیے گا اپنے بھائی کے مشورے کو نظر انداز کر رہے ہیں مریم نواز نے حلقہ اینے ایک سو بیس کا مارکہ تن و تنہا سر کیا تو لوگوں نے ایک سیاست میں جانشین قرار دینا شروع کر دیا لیکن چودر نسان نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا مریم نواز کا اس وقت رول صرف رہا ہے میاں نواز شیف کی بیٹی کے طور پر وہ عملی سیاست میں نہیں آئی تو وہ میاں نواز شیف کی بیٹی بچے بچے ہوتے ہیں چودی نسان صاحب میرے بڑے ہیں میرے والد کے ساتھی ہیں وہ کی بہت عزت کرتی ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں ان کا اپنا ایک طریقہ ہے اظہار کا ان کے اپنے خیالات ہیں شواز شریف یہ اپنے بڑے بھائی کو پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ وہ ان مشہیروں سے دور رہے جو ان کو یہاں تک لیا ہے ایک دو ایسے جو کل کے مشہیر جن کو صرف اپنی گاڑی اور عوضے سے تعلق تھا انہوں نے غلط مشورے دیئے میں سب ہی تاؤں کہ یہ خمبہ بیٹھا ہے ان سے مشاورت کریں اور ان سے فیصلے لیں شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ شہباز تو مریم نواز کے سیاسی منظرنام پرات سے کہیں غائب ہی ہو گئے ہیں اور ایک تقریب میں تو نواز شریف کو لیگی کارکنان نے یاد دلایا کہ حمزہ شریف بھی لیگی ہے ان کا نام بھی لیا جائے مریم نواز کی طرف سے مبارک ہم سب کی طرف سے آپ کو مبارک حمزہ کی طرف سے مبارک اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمی کی اندرونی چپ قلش کیا رنگ آئے گی آپ کو خبر دیں کہ اسلام آباد کے اعتصاب الدالت نے نواز شریف کے صاحبزادوں حسن اور حسین نواز کو اشتہاری کرا دیتے ہوئے دائمی کر دیے ہیں جبکہ ان کے داماد محمد صفدر کی پچاس لاکھ روپے کے مچلکوں کے عویس زمانت منظور کر لی گئی ہے سابق وزیر آزم کے داماد کیپٹن صفدر ریٹائٹ کنیب حکام اعتصاب اطالت کے کرائے جہاں کیپٹن صفدر کے وکیل خواجہ حارس نے ان کی زمانت کی درخواست جمع کرائی عدالت نے زمانت منظور کرتے ہوئے پچاس لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی بیرون ملک جانے سے پہلے عدالت سے پس لینے کی بھی ہدایت کی توران سماعت نواز شریف کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان کے موقع اپنی اہلیہ کی تیمارداری کے لیے لندن میں موجود ہیں لہذا ان کو پندرہ روز کے لیے حاضری سے استثنہ دیا جائے عدالت نے نواز شریف کی آج حاضری سے استثنہ کی درخواست منظور کرتے ہوئے اگلی سماعت پر طلب کر لیا اور ساتھ ہی ملزمان پر فرد جرم آئیت کرنے کے لیے تیرہ اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی دوسری جانب نواز شریف کے صاحب زادوں حسن اور حسین نواز کی اپر عدالت نے دونوں کو اشتہاری قرار دے کر دائمی وارنٹ جاری کر دیئے ہیں اور اب بات کریں گے وزیر اعظم شاہد قاقہ نباسی کی جن کا کہنا ہے کہ بیورو کا خط جالی تھا آئی بی نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں راکین اسیمبلی کو بدرام کرنے کے لیے خط جاری کیا گیا وہ قومی اسیمبلی میں پالیسی بیان دے رہے تھے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے قومی اسیمبلی میں پالیسی بیان دے دیا ہے انٹیلیجنس بیورو کے خط کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ یہ خط جالی تھا اور آئی بی نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں آپ کو دے رہے ہیں کہ وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیورو کا خط جالی تھا آئی بی نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور اکین اسیمبلی کو بدنام کرنے کے لیے یہ خط جاری کیا گیا تھا آئی بی نے ایک پریس سٹیٹمنٹ جاری کر دیا کہ یہ ڈاکیمنٹ فوج جائے اس کی حقیقت نہیں ہے نہ کوئی ایسی ریپورٹ مانگی گئی نئی آئی بی نے کوئی ایسی ریپورٹ پروڈیوس کی یہ ایک جالی ڈاکیمنٹ ہے اور آئی بی کو ہدایت کی گئی کہ پیمرہ کے ساتھ یہ شکایت داخل کریں کہ یہ ڈاکیمنٹ فوجد ہے اور یہ لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ بات پھیلائی جا رہی ہے ہم نے آئی بی کو بھی ہدایت کی کہ وہ اس فوج ڈاکیمنٹ کے خلاف ایف آئی آر درج کریں کہ آئی بی جو ملک کا حساس ادارہ ہے اس کے نام پر ڈاکیمنٹ کو فوج کیا گیا اور ان کو پھیلائیا گیا تو یہ ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے اس کی تفتیش جاری ہے کہ کس نے یہ فوج کی اور کس مقصد کے لیے یہ بات پھیلائی گئی ہے موسیقی موسیقی